نیشنل نیوز راما دیکھنا والے تمام ناظرین کو تاہر وکی اور ایرم یکوب کا اسلام ناظرین نیشنل نیوز راما کی ٹیم آج ایک بار پھر پٹیالا ہاؤس میں مجود ہے جہاں پہ دس چلائی کو ایک مسیح نوجوان کو قتل کر دیا گیا اور آج ہمارے ساتھ کینڈل لائٹ کرسچن فیلوشپ سی سی ایف چرچ پاکستان یوہنہ بھاس سے سینئر پاسٹر صاحبان کی ٹیم ہمارے ساتھ مجود ہے اور آج وہ اس سوگوار خاندان کے ساتھ ملاقات بھی کرنے آئے ہیں اور ان کی سپورٹ کرنے بھی آئے ہیں تو ناظرین آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک اس خاندان نے مارشل کی میموری سروس کا کوئی ارادہ نہیں کر رہے وہ کوئی بھی اعلان نہیں کیا کہ اس کی میموری سروس کرنی ہے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی تو آئیے ناظرین اس خاندان سے بھی پوچھتے ہیں کہ میموری سروس کیوں نہیں کرنی اور پاسٹر صاحبان سے بھی بات کرتے ہیں آئیے ناظرین سینئر پاسٹر زرناب تارک سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہنا چاہتے ہیں جی پاسٹر جی آپ نے اہل خانہ کی حالت دیکھی ہے آپ اس متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں مسیح یسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والے سامین کی خدمت میں مرہ السلام پہنچے خداون کا فضل ہے اور اس کے نام کو جلال ہے کہ خداون نے ممکن کیا کہ ہم بھائی مارشل ان کے اہل خانہ کے گھر میں آئیں اور ان سے ملاقات کریں اور میں ان کے ساتھ اور میری پوری ٹیم اور ہمارا چرچ کینڈل ایٹ کرسن فیلوشپ چرچ پورے طور سے ہم دل کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے غم میں شامل ہیں اور اس پرسیکیوٹیڈ فیملی کو اور خاص کر کے بھائی مارشل اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے لیے یہ درد رکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نقصان اس خاندان نے برداشت کیا ہے ہم اس بات کا درد رکھتے ہیں اور اس بات کے لیے پیشن ایٹ ہے کہ خداون ایسے ممکن کرے کہ ان کے لیے مکمل طور سے فیورز چاری ہوں اور پاکستان گورنمنٹ سے پاکستان کلیسی پاکستان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دروازوں سے اپنے باؤنڈری سے باہر نکلا جائے اور اس خاندان کو پروچ کیا جائے اور جہاں تک خداون ممکن کرتے ہیں آپ سب کے لیے ضرور بھائی کے بچوں کے لیے بھائی مارشل کے بچوں کے لیے ان کے خاندان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ امداد یا آپ کی فیورز اور آپ کی ہونسلافز آئی ان کے لیے ضرور کی جائے یہ تھے ہمارے سینئر پاسٹر جو کہ یہاں ناباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ٹیم یہاں پر موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ پر مارشل یکوب کی فیاملی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ریورنڈ چارلز فرانسیس ایک چیچی چارلے صاحب اس وقت آپ یہاں پر سوگوار خاندان میں موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں خدامد کے زندہ جلالی نام میں ہم شکر گزار ہیں اس وقت کہ خدامد نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس وگوار فیملی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں جس دن سے ہم نے یہ نیوز سنی تو بہت ہی دکھ ہوا کیونکہ ایک ینگ لڑکا تھا یہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بزرگ والدین ہیں ان کے اور والد بھی جو ہیں وہ ہارڈ پیشنٹ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا دکھ ہے کہ وہ ساری زندگی اس کو فراموش نہیں کر سکیں گے اور ہماری خدامد سے یہ التجاہ ہے خدامد سے دعا ہے کہ خدامد ان کو صبری یوں بتا کرے اور جو بھی اس معاملہ میں لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ضرور اس میں ہیلپ کریں ان کی اور اب دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہماری حکومت سے التجاہ ہے کہ وہ ایسے واقعات کے لیے کوئی ایسا قانون نافذ کرے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور میں اپنے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح کے موقع پر غصے سے یا کسی ایسی بات نہ کی جائے جس سے دشمنی پیدا ہو بلکہ اس کو مفاہمت کے ساتھ حل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں کسی بھی فیملی کو اس طرح کا کوئی دن نہ دیکھنا پڑے تو ہماری ان سے ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمدردی کے یہ چند الفاظ جو ہیں وہ ان کو پتا نہیں تسلی دیتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا کب تک ان کا زخم بلکہ یہ تو صدای جاری رہنا ہے تو ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند اس طرح کے واقعات کی جو نہ آئی ہوں تو بہتر ہے تاکہ ہمیں اس طرح کا کچھ بولنا ہی نہ پڑے کہ خداوند آپ کو تسلی دے یا اس طرح کی کیونکہ یہ ایک ایسی مہت ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور والدین خداوند ان کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھئے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی خداوند ہمیشہ ان کے ساتھ ہو شکریہ پاسٹر جی ناظرین ہمارے ساتھ کینڈلائٹ کرسٹین فیلوشپ سی سی ایف چرچ پاکستان یونہ باز سے ریورنڈ تارک خوکر صاحب بھی موجود ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا درد رکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں جی تارک خوکر صاحب آپ اس سوگوار خاندان سے ملاقات کرنے ہیں بلکہ آپ کی ساری ٹیم یہاں پہ موجود ہے تو آپ اس موقع پہ اس خاندان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو خدا منجس مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خدا منجس مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خدا منجس مسیح نے موقع دیا کہ اپنے سوگوار خاندان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ دکھ مان سکیں ہمارے چند الفاظ ہیں جو انہیں تسلی دے سکتے ہیں لیکن میں حکومت وقت سے اور مزیرعالہ مریم نواز سے عدلہ عدلیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ بہت زیادہ پرسکوشنز ہو رہے ہیں تو ان کو نظرہ ثانی کرنی چاہیے کیونکہ ہم برابر کے کہتے تو ہیں کہ ہم برابر کے شریک ہیں اور برابر کے ہمارے حقوق ہیں پاکستان میں ہمارے برابر کے حقوق ہیں لیکن دیکھنے میں یہ نہیں آتا کیونکہ جب اس طرح کے مسلم مثال ہوتے ہیں تو میرا خیال سب عدلیہ بھی اور سب خاموش رہتے ہیں اور یہ سہنا ہمارے جو نچلے دب کے لوگ ہیں یہ میڈل کلاس لوگ ہیں ان کو سہنا پڑتا ہے بہت زیادہ اور جس طرح یہ بائی مارشل کی والدہ ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا دکھ ہے جو کہ یہ ساری امن کو اکلوتا بیٹا تھا اور ان کے چھوٹے بچے بھی ہیں اور والدہ ہے بہنے ہیں بچے ہیں یہ کبھی بھی نہیں بول سکتے لیکن کینڈل ایڈ کرسٹن فیلوشپ کی طرف سے چیئرمن کے ساتھ ہماری ٹیم پوری آئی ہے صرف ان کے دکھ بانڈنے کے لیے جو کچھ چرچ کی طرف سے ممکن گا وہ بھی ممکن کی ہیلپ کریں گے اور ہم ان کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں سبر ایوب خداوند آپ کو دے اور تسلی کا چشمہ بھی خداوند آپ کے ساتھ ہو اور تمام معاملات میں خداوند آپ کی ہیلپ بھی کرے اور اپنے مسیحی لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا جتنے پاسٹر حضرات ہیں جتنے لیران ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ان کے دکھ میں اپنے برابر کے شریک ہوں اور ان کا دکھ پانڈ سکیں آمین جی بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آئیے مارشل یکوب کی ماں سے اور ان کی بہن سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ابھی تک ماموریئر سروس کیوں نہیں کر رہی جی سسٹر آپ کا کیا نام میرا نام صوبیہ صوبیہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک مارشل یکوب کی ماموریئر سروس نہیں کی گئی کیا وجوہات ہیں مارشل کی ماموریئر سروس اس لیے نہیں کی جا رہی کیونکہ ابھی ہمارا دل بھی نہیں کر رہا کیونکہ مارشل بہت چھوٹا بھائی تھا ابھی تو اور تیس سال کا بھی نہیں ہوا تھا تو میری امی کا بھی دل نہیں کر رہا اور دوسرا یہ کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم اس کی ماموریئر سروس نہیں کریں گے میں یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے تو وہ سارے گھر کو منیج کرتا تھا تو اب کس طرح سے سارا گھر کا سسرم چل رہا ہے کھانے پینے کا اور بچوں کی سٹیڈی کا کیا حالات ہیں اس کے جانے کے بعد اس کے جانے کے بعد تو بھی حالات یہ ہی ہیں کہ ابھی تو سکول سے ویسے بھی چھوٹی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ میری ابو شاپ چلا رہے ہیں وہ اتنا سروائیو نہیں کر سکتے وہ ہارٹ پیشن ہے اور اب جتنا ہوگا اتنے میں گزارہ کرنا پڑے گا اور اب بچوں کے جب سکول لگیں گے اب دیکھ جائے گی جو ہوگا میری تو یہی اپیل ہے کہ جتنی ہو سکتے ان کی ہلپ کی جائے یہ ہونا بات سے پاسٹر سیبان کی ٹیم یہاں پر موجود ہے اور وہ آپ کی مالی مدد کرنے کے لئے بھی آئے تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں ان کا شکریہ دا کرتی ہوں میرے دکھ میں شامل ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میرے بچے ہیں ایک ماں کی پکار سنکا ادھر آئے ہیں ان کو خدا اور احمد دے طاقت دے ان کو ایسے آر ماں کے پاس کسی کو ابل تو دوکھی نہ کسی ماں کو ایسا دوکھ نہ ہے جیسا مجھے آگیا میری تین بیٹیوں کا کهلا ہی باہی تھا ٹھیک ہے اگر اس کا بھی ایک بیٹا ہے تین بیٹی ہیں پتہ نہیں اب کیسے چلے گا یہ مجھے پتہ میرا اقدا کرنے والا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو دونوں کریں گے اپنی باوکو نہیں باہر نکال لیں گے کٹھوں کے کام نہیں کرنے دیں گے ہم خود ہی کریں گے جیسے ہوتا ہے تو میں ان کا بہت ہی شکریہ دا کرتی کیونکہ آج چل کے میرے گاہ رہا ہے ٹھیک ہے ان کی ماں کو بھی ایسے خدا تسلی دیں ماں کو بیٹے ہیں ان کو خدا لمبی جنگی دیں لمبی عمر دیں ناظرین آپ نے مارشل کی والدہ کی بھی گفت کو سنی ان کی بہن کی بھی گفت کو سنی میموریر سروس نہ کرنے کی وجہ بھی سن دی ظاہری بات ہے جس گھر کا چراغ بجھ جائے وہاں پہ دکھوں کے ڈیرے لگے ہو تو دل بجھ جاتا ہے اکلوتا بیٹا تھا ان کا اس گھر کا جتنا بھی داروں دار تھا مارشل واحد اکلوتا بیٹا تھا جو اس کو چلا رہا تھا جو یوہنہ باز سے پٹیالا ہاؤس میں جو پاسٹر سائبان کی ٹیم یہاں پہ آئی ہے اور ان کے لیے درد رکھتے ہوئے ان کو معلیم داد کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین وہ جو بھی دینا چاہتے ہیں کیمرے کے سامنے ہیں اور آئیے ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اتنا وہ درد لے کے آئے ہیں جو بھی معلیم داد دینا چاہتے ہیں وہ ان کی والدہ کو پیش کریں گے جی ناظرین کسی وجوہات کی وجہ سے مارشل یکوب کے والد صاحب اور ان کی اہلیہ یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ اسی مسئلے کی وجہ سے کسی میڈیکل کی رپورڈ کی سلسلے میں گئے ہیں اور اس وقت موجود ہیں مارشل یکوب کی والدہ ان کے بچے پاسٹر سیبان کی ساری ٹیم وہ ان کی مالی امداد کرنا چاہتی ہیں جی پاسٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں تمام دیکھنے والے سامین سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حقیقت میں بھائی مارشل یکوب اور ان کے اہل خانہ کے حالات دیکھے ہیں اور میں پاکستان چرچ کا رہنما ہوتے ہوئے تمام سے درخواست کرنا چاہوں گا آپ اپنے پاکٹس میں سے ضرور خدا کے بندہ بھائی مارشل یکوب آپ ضرور ان کی ہیلپ کی ان کی سپورٹ کریں جتنا خداوند آپ کو تفیق دیتے ہیں اور خدا کا بندہ بزرگ پالوس بھی یہ کہتا ہے کہ جو ازار ثانی کو برداشت کرتے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کی مدد کی جائے اور خدا کے بندہ بزرگ پالوس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب بنائے ہی ازار ثانی کے لیے گئے ہیں اور ہم جب عبرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اس دنیا کے لیے بنائے ہی نہیں گئے بلکہ آسمانی بادشاہی کے لیے بنائے گئے لوگ ہیں سو میں آپ سب سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پرسیکیوٹیڈ فیملی کو بھائی مارشل یکوب کے اہل خانہ کو ان کے خاندان کو جنہوں نے اس دخ کو برداشت کر رہے ہیں اور کیا ہے آپ ضرور ان کے ساتھ شامل ہو ان کے دکھ میں ان کی پریشانی میں ان کی مصیبت میں اور جو کچھ خدا آپ کو توفیق دے ضرور ان کے لیے اپنی مٹھی کو کھولے خدا اند آپ کو برکت دے تینکیو سو مچ جی ناظرین میں تمام مذہبی رہنماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ مارشل یکوب کی فیملی کو سہارا دیں اور ان کو دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ آپ مجھے اور تاہر ویکی کو اور میرے کیمرہ مین ہیریسن پیٹر کو اجازت دیں خدا حافظ